بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اشباز ہوم آف ٹیس میں آپ کا ویلکم ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں مٹن نہاری کی ریسپی اس طریقے سے آپ بنائیں انشاءاللہ آپ کو بہت مزے کی لگے گی بہت پسند آئے گا یہ طریقہ اور میں آپ کو نہاری مسالہ بھی بنانا بتاؤں گی کہ کس طرح سے بنائے جاتے ہیں آپ اس کو بنا کر سیف بھی کر لیتے ہیں کبھی آپ کا نہاری کا مونڈ ہو تو آپ ہی جٹ پٹ سے نہاری بنا سکیں ریسپی کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے لیا ہے 750 گرامز تقریباً تین پاؤ مٹن اور اس کے میں نے بڑے بڑے پیسیز لیا ہے کیونکہ نہاری کے لیے ہمیں بڑے پیسیز چاہیے ہوتے ہیں اور بونگ والا گوش چاہیے ہوتا ہے بونگ اس میں مست ہے اس کو میں نے دھو کر اچھے سے ساف کر کے رکھ لیا ہے یہاں میں نے لیا ہے نہاری کے لیے کچھ اہم مسالہ جات ٹو ٹیبل سپون لیا ہے سابت خوشک دھنیا ون ٹیبل سپون سونف ون ٹیبل سپون سفید تیل جائی وطری کا ایک ٹکڑا لیا ہے تین ادر لونگ ایک بڑے لائچی دو تیز پتہ دو دارچینی کے ٹکڑے ون ٹیبل سپون سابت زیرا اور تین چھوٹی علائچی اور ہاف ٹیبل سپون میں نے سابت کالی میرچ کا لیا ہے اور دو ٹکڑے چھوٹے سے بادیان کے پھول کے لیے ہیں اب ان مسالوں کو گرائنڈ کر کے میں ایک طرف رکھ لوں گی اب ایک ککر میں میں نے 3x4 کپ آئی لیا اور اس میں میں نے سارے مٹن کو ڈال دیا اس مٹن کو میں اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی پہلے لو فلیم پہ فرائی کریں گے پھر میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے پہلے اس کو لو فلیم پہ فرائی کرنا ہے تاکہ گوشت اپنا پانی چھوٹ دے اور اس کے بعد پھر ہم تھوڑا سا فلیم ہائی کر کے اس کو فرائی کر لیں گے ہمارا گوشت بلکل دن ہے بہت زیادہ فرائی نہیں کروں گی کہ اس کا براؤن کی طرف کلر جائے بس اس کو نکال لیا ہے اب اسی آئل میں میں پیاز براؤن کرنے لگی ہوں یہاں میں نے لیے ہیں دو عدد پیاز اور ان کو پری کٹ کر لیا تھا اگر آپ چاہیں تو آپ یہ والا مسالہ الگ سے برطن میں بھی بنا سکتے لیکن میں نے اس کو اسی برطن میں ہی بنانا ہے اب دیکھیں ہمارے پیاز بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں بہت زیادہ براؤنی میں ان کو کر رہی اب اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون لیسن ایڈرک کا پیسٹ اور اس میں میں نے دو ہری میچوں کو بھی پیس لیا تھا اب اس کو ڈال کے تھوڑا سا فرائی کروں گی لیسن ایڈرک کو بھی میں نے بھون لیا ہے آئل میں اب میں اس میں وہ مٹن جو میں نے الگ نکال کے رکھا تھا وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دو سے تین منٹ مٹن کو لیسن ایڈرک اور پیاس کے ساتھ فرائی کرنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے یوز کر سکتے ہیں اور اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون ہلدی پاودر ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کرنے جاری ہوں لال مچ پاودر ان کو بھی اچھی طرح سے میکس کر لیں گے تاکہ آئل میں یہ بھی اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی اچھا سا کلر نیہاری کو دینے کے لیے ون ٹیبل سپون پیپریکا پاودر اس سے نیہاری کا کلر بہت خوبصورت ہو جائے گا اب ان مسالوں کو دو سے تین منٹ تک ہم آئل میں اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے تاکہ ان کا ٹیسٹ گوشت میں اچھی طرح سے جذب ہو جائے ریگولر مسالہ جات ہم نے اس میں ڈال لیا ہے اب ہم نے جو نیہاری مسالہ لگ سے بنا کے رکھا تھا گرائنڈ کر کے اس میں سے ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ان مسالہ جات کو ایڈ کرنے سے ہی ہمیں اوریجنل نیہاری کا ٹیسٹ ملے گا اور اب اس کو میں نے تھوڑا سم پانی کا چیٹا دیا ہے تاکہ مسالہ نیچے نہ لگنا شروع ہو جائے اور پھر اس کو مسلسل بھونتے رہیں گے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ٹری ٹیبل سپون دہی کے تاکہ اس میں تھوڑی سی کھٹاس بھی آ جائے کیونکہ ہم نیہاری میں ٹیماتر یوز نہیں کرتے ہیں تو دہی ڈال کے تین چمچ میں اس کو اچھی طرح سے بھون رہی ہوں جتنا ہم اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے اتنا ہی اس میں ٹیسٹ ڈیویلپ ہوگا گوش کی سمیل مر جائے گی اور مسالوں کا ٹیسٹ نکھر کر سامنے آئے گا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں تقریباً پانچ کپ پانی کے یا آپ نے پانی اتنا یوز کرنا ہے جتنا آپ کو شوربہ ریکوائیڈ ہے کہ گوش گلنے کے بعد اتنا شوربہ ہمارا رہ جائے اتنا آپ اس میں پانی ڈالیں اب میں اس کو پریشر لگاؤں گی پندرہ سے بیس منٹ کا اگر آپ اس کو پریشر کے بھی نہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو گوش گلنے تک پکائیں گے گوشت ہمارا گل چکا تھا پریشر پورا ہو چکا ہے اب یہاں ہم نے ایک ایمپورٹنٹ کام کرنا ہے کہ احتیاط سے چمج کی مدد سے اوپر سے آئل اتار کر ایک پیالی میں رکھ لینا ہے موسٹلی آئل میں نے احتیاط سے پیالی میں نکال کر رکھ لیا ہے اب ہم اس کا بہت ہی ایمپورٹنٹ سٹیپ کریں گے میں نے یہاں لیا ہے 3 ٹیبل سپون کارن فلور اور اس کو میں نے ہاف کا پانی میں مکس کر کے رکھ لیا ہے اور اب اس کو میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس شوربے کے اندر مکس کروں گی تاکہ شوربہ ہمارا گاڑا ہو سکے میں نے یہاں کارن فلور یوز کیا ہے آپ میدہ یا آٹا یا بیسن بھی یوز کر سکتے ہیں اور میدہ بیسن یا آٹا یوز کرتے وقت آپ کو اس کو تھوڑا سا پہلے بھون لینا ہے آپ دیکھیں ہمارا شوربہ آلماس گاڑا ہو چکا ہے اب میں اس کو تھوڑا سا پکاؤں گی تاکہ اس کا کچھا پن تھوڑا ختم ہو جائے اور جب یہ پک جائے گا تو اس کو آئل بھی ہمیں دوبارہ سے تھوڑا تھوڑا نظر آنا شروع ہو جائے گا پانچ سے دس منٹ میں نے اس کو ہلکی آنچ پر رکھ چھوڑا تھا اب یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا آئل اوپر ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے ہماری نیہاری اب ریڈی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور جو آئل ہم نے سیپریٹ کیا تھا اس کو بھی اب ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے مٹن نیہاری تیار ہے اور چمچ کی مدد سے اب اس کے اوپر میں نے آئل بھی ڈال دیا ہے لیمون اور ادرک کے ساتھ اس کو گارنیش کریں گے اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی اس کی لکھ ہے آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اور نیکس پھر آپ اسی طریقے سے اس کو بنانا پسند کریں گے آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائی گا پسند آئے تو لائک کر دیں شیئر کریں سبسکرائب کریں خوش رہیں خوشیاں باتیں مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکس فیڈیو میں اللہ حافظ